موسیقی موسیقی این ایج پی سی اور جمہو کشمیر امتظامیہ نے بازابتہ طور پر ایک مفامت نامے پر دستخط کیا ہے ایک ایم او یو سائن ہوا ہے اور اس ایم او یو سائن ہونے کے بعد اب یہ امیر لگائی جا رہی ہے کہ اب یہ ساولہ کوٹ ہائیڈرو الیکٹرک پاور پروجیکٹ جو ہے یہ اپنے پائے تکمیل تک پہنچے گا اور اس سے جمہو کشمیر ریاست کو پائدہ ہوگا کیونکہ خبر یہ ہے کہ سن انیس سو چوراسی میں اس پاور پروجیکٹ کو شروع کیا گیا تھا اور جس شدت کے ساتھ اس پر کام ہونا چاہیے تھا نہیں ہو پا رہا تھا لیکن اب آہستہ آہستہ کر کے این ایج پی سی نے اس پاور پروجیکٹ کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے ایم او یو سائن ہوا ہے سٹیٹ گارمنٹ کے ساتھ اور مانا جا رہا ہے کہ سن دوہزار ٹیس میں اس پر دوبارہ سے کچھ کام شروع کیا جائے گا اور سن دوہزار پچیس میں اسے فل فلجڈ آپریشنل بنانے کی باتیں ہو رہی ہے بومبائی سٹاک ایک چین بی اے سی کے مطابق منسٹری آف پاور نے بازابطہ طور پر پری انویسمنٹ ایکٹیوٹیز کے لیے ساولا کوٹ پاور پروجیکٹ جو یونین جیریٹری جمہو کشمیر کے اندر ہے اس کے لیے ناؤ سو تیتر کرو روپیہ نومبر دوہزار اکیس میں دینے کی بات سامنے رکھی تھی اس کے بعد معاملہ زیادہ آگے بڑھا نہیں اس کے بعد اب باز آتا طور پر یہ ایم او یو جو ہے وہ سائن ہوا ہے اور یہ جو ڈلے ہو رہا تھا اس پاور پروجیکٹ کو پائے تکمیل تک پہنچنے کے لیے مانا جڑا کہ اب این ایڈ پی سی اپنی طریقے سے اس پر کام کرے گا اور اس سے ایک اڈار اٹھ سو چھپن میگا وارڈ بجلی پاور پروجیکٹ سے جو ہے وہ دستیاب ہو سکتی ہے اور دو مراحل میں اس کو تیار کرنے کی بات ہو رہی ہے چھے یونٹ اس کے بنیں گے دو سو پچیس میگا وارڈ کا ایک یونٹ ہوگا چھپن میگا وارڈ کا ایک یونٹ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ٹوٹل ایک ہزار چار سو چھے میگا وارڈ بیلڈ کیا جائیں گے پہلے فیز میں اور دوسرے فیز میں چار سو پچاس میگا وارڈ پاور فیسلٹی جو ہوگی وہ دو یونٹ میں تقسیم کی گئی اور اس طرح اسے جمعہ کشمید انتظامیہ کا ماننا ہے کہ کم سے کم پینٹیس ہزار کرو روپیا انویسمنٹ اس پروجیکٹ کے جو انہی پی سی کے ساتھ دیا گیا اور بومج سٹاک ایکچن میں لگایا گیا اس سے تقریباً پینٹیس ہزار کرو روپیا کا انویسمنٹ بھی ہو سکتا ہے یہ بات بہر پروجیکٹس کی ہے اور ایک بار پھر انہی پی سی اس بار سرخیوں میں ہے چلیہ جی آپ ذرا آتے ہیں آنگے بات کرتے ہیں ایک اور بات کی اور بات کرتے ہیں جی ایس ٹی کی کیونکہ آج سے جی ایس ٹی کی نئی شرح نافذ العمل ہو گئی ہے اور جب یہ نئی شرح نافذ العمل ہو گئی ہے تو اس سے براہ راست کمزیومر کے بجٹ کو ہلا دیا ہے اور یاد رکھیے گا آج سے بازابتہ طور پر جی ایس ٹی نے جو اعلان کیا تھا کہ پری پیکٹ لیبل فوڈ آئیٹنز اتنے بھی ہیں اسپتال کے کمرے جو پانچ ہزار سے اوپر ہیں وہاں پر جی ایس ٹی کو بڑھا دیا جائے گا الیکٹرک ویکلز اور دیگر چیزوں کے اندر جی ایس ٹی کو کم کرنے کی بھی بات کہی گئی ہے یعنی یہ بھی آج سے نافذ العمل ہوگا اور جب یہ سارا پروجیکٹ چل رہا ہے اور کچھ چیزوں پر آج سے جی ایس ٹی بڑھا ہے تو پچھلے دو دن سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے مختلف ریاستوں کے اندر نرملا سیتا رمن کے اس فیصلے اور جی ایس ٹی کاؤنسل کے اس فیصلے کے اقلاف احتجاج ہو رہے ہیں جمہوں کے اندر بھی تاجروں نے احتجاج کیا اور اب جب سارفین کو یہ پتہ لگ رہا ہے کہ جی ایس ٹی کن کن چیزوں پر بڑھ رہا ہے تو اس سے اب سارفین بھی کہیں نہ کہیں ناراض دکھ رہے ہیں کیونکہ کسٹمرز کو اب پے کرنا ہوگا پانچ فیصدی جی ایس ٹی پری پیکڈ لیبل فوڈ آئیٹم چاہے آپ آٹا لیں گے اگر وہ پیکڈ میں آتا ہے تو پانچ فیصدی آپ کو زیادہ دینا ہوگا پنیر لیں گے تو پانچ فیصدی زیادہ دہی دودھ لیں گے تو اس پر بھی اسی طریقے سے دینا ہوگا اور اگر آپ خدا نہ خزا اسپتال میں جاتے ہیں اور اسپتال کے کمرے کا کرایا پانچ ہزار روپیہ ہے تو آج سے جی ایس ٹی کاؤنسل کے مطابق اس میں بھی بڑھوتری جو ہے وہ کر دی گئی ہے اور آج سے ہی یہ نافذ العمل ہوگا مزید کیا کچھ اس خبر کے اندر ہے سیدھے چلیں گے اپنے ساتھی ہرش باردواج کے پاس جو اس خبر پر پوری نظر رکھے ہوئے ہیں ہرش بہت شکریہ جی جوائن کرنے کے لیے جی ایس ٹی کاؤنسل کا جب بھی اجلاس ہوتا ہے جب بھی میٹنگ سوتی ہے تو کچھ نہ کچھ بڑھتا ہے کچھ نہ کچھ گڑھتا ہے لیکن اس بار جو بڑا ہے وہ بہت چیزوں پر لگ بگ لگ بگ بڑی ریٹس بڑی ہیں جی ایس ٹی بڑا ہے جو عام لوگوں کے ساتھ براہی رات جڑا ہوا ہے دریکٹلی جڑا ہوا ہے ابھی الیکٹرک کار ہیں اور دیگر چیزوں پر اگرچہ جی ایس ٹی کو کم کرنے کی بھی بات کہی گئی ہے تو وہ ایک بڑے کلاس کو فائدہ ہو سکتا ہے اپر کلاس کو فائدہ ہو سکتا ہے جنہیں الیکٹرک گاڑیاں خرید نہیں ہیں لیکن اگر آپ نے آٹا دودھ دہی خریدنا ہے تو آج سے کتنا زیادہ دینا پڑے گا بلکل بہت بہت شکریہ آپ کا میر کو جھوڑنے کے لیے لیکن سب سے پہلے ساون کا پہلا سنوار ہے تو ہمارے سلام جے کے درستکوں کو بہت 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 بڑائی لیکن ایک 95-96 کے وقت ایک گانہ سامنے آیا تھا کہ سکھی سہیاں تو خوبی کماتے ہیں لیکن مہنگائی ڈائن کھایا جاتے ہیں اب یہ جنتہ کو تیہ کرنا ہے کہ آخری ڈائن کون ہے لیکن موٹا موٹا جو آپ نے ہمارے درستکوں کو بتا ہی دیا ہے کہ کتنا ٹیکس آپ کو چکانا پڑے گا اگر آپ دھانڈا چاکو تک لینے جا رہے ہیں لیکن آپ چاکو بھی لینے جا رہے ہیں تو آپ کو 5% ٹیکس چکانا ہوگا بچوں کو جب شورپنر تک ہوتا ہے جو ہم ٹینسل چھلنے کے لئے استعمال کرتے ہیں اس پر بھی آپ کو 5% ٹیکس کو چکانا ہوگا اور ساتھی ساتھ کولر وارٹر ہیٹر ہے اس پر 12% جی ایسٹی بڑھا دیا گیا ہے سڑک پل ریلوے میٹرو اور جو شوزن سینٹ یا شب دا گرہ جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ شب کو جلایا جاتا ہے وہاں پر بھی 18% جو جی ایسٹی لگتا تھا اس کو بھی کچھ بڑھا دیا گیا ہے یعنی 18% سے 20% اسے کر دیا گیا ہے لنبی پیریس ہے اور لنبی پیریس میں جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ بیٹری یا الیکٹرونیس باہنوں سے چلنے والی چیزوں پر بھی 5% جی ایسٹی تھا وہ بنا رہے گا نہ اسے کمی کی گئی ہے نہ پھر اس میں بڑھوسری کی گئی ہے یعنی آج پہ اگر ہم جاتے ہیں دکانوں پر اور ان چیزوں کو خریدتے ہیں تو 5% جو دینا ہی ہوگا لیکن جو 18% جی ایسٹی لگی ہوئی تھی اس پہ بھی 20% پڑھا دیا گیا ہے جو میں نے اس وقت ذکر کیا ہے لیکن جب نرمراس کی ترمین اس پیٹھا کو کر رہی تھی جس طریقے سے آپ نے بتایا ہے کہ کئی جدہ پروٹیس بھی ہوئے ہیں اسی طریقے سے راستے رادہ نے دلی جمہو کے اندر بھی اس کا ویروت کیا گیا ہے لیکن آگے آنے والے سمیں بھی بھی سرکار کوئی ریایت برکتے نہیں جا رہی ہے کیونکہ بیٹھک میں یہ ساتھ کلیئر کٹ کہہ دیا گیا ہے کہ آج سے یہ لاغو ہو جائے گا یعنی آج 18 جلائی ہے اور جب اس کو لاغو کر دیا جائے گا تو لوگوں کو اپنی جیب سے اور پیسہ دینا ہی ہوگا یہ سرکار کی طرف سے کلیئر کٹ دیا گیا ہے پھر بھی لوگوں کو ایک امید ہے کہ آگے آنے والے سمیں میں کئی نہ کئی سرکار انہیں ریایت دے گی اور ان کو چیپ سے پیسہ کم دینا پڑے گا لیکن کیا سرکار ان کی امیدوں پر کھارا اتر پائے گی یا نہیں یہ تو وقت ہی بتا پائے گا لیکن یہ سارے اہم پوائنٹیں جنہیں جنتہ کو سمجھنا ہوگا کہ صرف آپ کو آٹا دودھ دہی پری پارٹ پر چیز ٹکانا ہے باقی اور بھی چیزیں ہیں تو لنبی لیسٹیں بہت شکریہ تمام جانکاری کے لیے کل ملا کر آپ کو دیکھیں تو چونکہ گھر کا رسوئی کا یا گھر کا بجٹ بنایا جاتا ہے تو اس میں کچھ ایمپورٹنٹ چیزیں ہیں آسان لفظوں میں آپ کو سمجھائیں تو جو بارہ سے تیرہ فیصد پہلے ہوا کرتا تھا اس میں پانچ فیصد کا اضافہ کرکی اٹھارہ فیصد ہو جائے گا اس میں کنفیوز ہونے کی ضرور نہیں کہ آج سے اٹھارہ لگے گا یہ اٹھارہ تک ہوگا جو آج سے جن شروعوں کو لاغو کیا گیا ہے ان میں چاول اور آٹا خریدنا تھوڑا سا مہنگا آپ کو ہوگا پانچ فیصد ان پر بھی جب بڑھے گا تو یہ بھی آگے بڑھے گا پانچ فیصد اور پرانا جو تھا اس پر دہی، لسی اور چھاچ پر بھی جی ایس ٹی بڑھائی گئی یعنی پانچ فیصد اس پر بھی آپ کو دینے ہوں گے نون برینڈنگ جتنی بھی آئیٹمز ہیں پروڈکٹس ہیں جن کو برینڈز میں شامل نہیں کیا جاتا پیکیجنگ ہوتی ہے ڈیلی بیسیز پر یوز ہوتے ہیں جن کی شیلف لائن بہت کم ہوتی ہے یعنی کم مدت میں یہ ختم بھی ان کی میاد جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے یہ بارہ چوبیس یا آٹالیس گھنٹوں کے بعد جو چیزیں زیادہ دیر تک نہیں رکھی جا سکتی نہ ریفریجیٹر میں نہ کھائی جا سکتی ہیں وہ کافی مہنگی ہونے والی ہیں اس کے علاوہ بتائے جا رہا ہے کہ آج جب لمبی فیرست ہے اس کو آپ دیکھتے ہیں کچھ ایک چیزیں ہیں ان میں آپ دیکھیں گے مچھلی دہی پنیر لسی چھاچ اس کے علاوہ سوکھا کھانا ہے سویا بین ہے اس کے علاوہ مٹر یا گہوں وغیرہ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو آج سے جن پر جی ایس ٹی کی جو شرے ہیں نئی شرے لاغوں ہوں گی ان کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کچھ ایسی چیزیں جو استعمال میں لائے جانے والی ہیں پرنٹنگ ڈرائنگ انک ہے دھاردھار چاکو ہے یا تیز چاکو کاغذ کاٹنے والا چاکو ہے اسی طریقے سے پینسل شاپنر یعنی جو پینسل آپ پانچ آٹھ ساتھ روپے کے لیتے تھے اس پر بھی ٹیکس لگے گا جو شاپنر ہے پینسل کو تیز کرنے والا وہ بھی آپ کو ٹیکس کے ساتھ ملے گا اس کے علاوہ LED لیمپس جو آپ گھروں کے اندر استعمال کرتے ہیں اس پر جی ایس ٹی لگنے والا ہے ڈرائنگ اور مارکنگ کرنے والے جتنے بھی پروڈکٹس ہیں تیرہ سے اٹھارہ فیصد تک بڑھائی یہ تو ٹھیک ہے اگر آپ بینکنگ کریں گے بینک کے ساتھ آپ کا کاروبار ہے اور چیک کے ذریعے سے آپ کام کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا اٹھارہ پرسنٹ آپ کو جی ایس ٹی دینا پڑے گا بینک کو اگر آپ نے نیا چیک بک ایشو کروانا ہے اگر آپ کا چیک بک گم گیا ہے تب بھی آپ نے اٹھارہ پرسنٹ دینا گے تو یہ قانون آسن آپ کو اور اگر گاڑی دھولانی ہے تو اس کے لیے بھی ٹیکس اور سور وارٹر ہیٹر جو ہے اس سے بھی بارہ سے اٹھارہ فیصد کا اضافہ کیا گیا یعنی پانچ فیصد وہاں پر بھی اور گاڑی آپ دھولاتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو سویس چارجز جو ہیں ان میں تھوڑی سے اضافی رقم اس بار دینی ہوگی جو پہلے آپ دیا کرتے ہیں چلے جناب یہ تو جی ایسٹی کی بات ہی ذرا آپ گوڈ گورننس انڈیکس کی بھی بات کریں کیونکہ گوڈ گورننس انڈیکس کو لے کر پیٹ تھپ تھپ آئی جاری ہے جمہو کشمیر انتظامیہ کی اور مانا جارہا کہ گوڈ گورننس انڈیکس جس کو مطارف کیا گیا جمہو کشمیر کے اندر اب آہستہ آہستہ کر کے اپنی کامیابیوں کی اور آ رہا ہے جمہو کشمیر میں تین اشاریہ سات فیصدی اضافہ دیکھنے کو ملا ہے سن دوہزار انی سے سن دوہزار اکیس کے درمیان کام کاج کے دوران جی کے ریجسٹر جمہو کشمیر نے ریجسٹر کیا ہے ہائیک ان 3.7 پرسنٹ جی جی آئی دوہزار انی سے دوہزار اکیس کے درمیان اور اس کے ساتھ جمہو کشمیر کی جب ہم یہ بات آپ کو بتا رہے ہیں کہ دسٹک گوڈ گورننس انڈیکس جو جمہو کشمیر کا ہے جسے ریلیز کیا گیا ہے مرکزی وزیر داخلہ کی طرف سے اور وہاں پر مرکزی وزیر جتندر سنگ اور لیفنین گورننر بھی موجود ہے ورچولی اس کو ریلیز کیا گیا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جناب بہت سارے سیکٹرز ایسے ہیں جہاں پر دوہزار انیس کے بعد پیشتر کافی زیادہ بہتر ہوئی ہے اور ان اداروں میں کامرس انڈیسٹری سب سے پہلے ہیں اگری کلچر ایلائیڈ سیکٹرز ہیں پبلک انفرسٹرکچرین ڈیٹیلیٹیز ہے جوڈیشیری ہے پبلک سیفٹی سیکٹر ہے سگنیفکینٹ ایمپرویمنٹ جہاں پر سب سے زیادہ دیکھنے کو ملی ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس کو بھی کہا گیا کہ جناب بہت حد تک بہتر ہوا ہے جبکہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کی جب لسٹ ہوئی تھی تو اس میں جمہو کشمیر سب سے نیچے تھا بہرہا ٹیکس کلیکشن میں جمہو کشمیر میں بہتری اور ٹرانسپیرنسی کی بات کہی گئی ہے دوہزار انیس کے بعد جب سے یونین ٹیریٹری بنی ہے سکل ٹریننگ اور دیگر کنیکٹیوٹی میں رولر ایریاز کے اندر بھی بہتری کرنے کا دعویٰ جو ہے وہ اس گوڈ گورننٹ انڈیکس میں دیا گیا ہے ایکنومک ایمپورمنٹ خواتین کے لیے کہا گیا کہ اب بھائی اختیار بنایا جارہا جی کرزے دیے جارہے ہیں ان کے لون سپیزریے سے کھڑا کرنے کی کوشش کی جاری ہے ہیلٹ انفرسٹیکچر کو بڑے پہمانے پر وسیع کرنے کا دعویٰ سرکار کی طرف سے جو ہے وہ کیا گیا ہے اسی ریپورٹ کے اندر یہ اصاف کر دیا ہے کہ جمہو ٹاپ کر دیا جی پورے جمہو کشمیر کے اندر جو جمہو ڈسٹک ہے اس نے ڈسٹک گوڈ گورننٹ انڈیکس میں ٹاپ کیا یعنی جو انڈیکس بنایا گیا تھا اٹھارہ انیس پوائنٹس کا اس میں سب سے زیادہ کام جو ہے وہ جمہو ڈسٹک کے اندر ہوا ہے اس نے جمہو ڈسٹک ٹاپ آف دا لسٹ ہے اور اس کے ساتھ دوسری نمبر پر دوڑا ڈسٹک ہے جہاں پر اس لسٹ کو فالو کیا گیا ہے پھر سامبہ ہے یعنی بل ترتیب ایک دو اور تین پوزیشنیں اگر آپ دیکھیں گے تو وہ جمہو صبح کو چلی گئی ہے پلواما اور سرین اگر چوتھے اور پانچھے پائیدان پر ہے ڈی جی جی آئی کے فریم ورک کے حساب سے اٹھاون انڈیکٹرز دیا گئے تھے ایک سو سولہ ڈاٹا پوائنٹس رکھے گئے تھے اس پورے انڈیکٹرز کو بھرنے کے لیے اور فلال یہ کہا گیا ہے کہ آہستہ آہستہ کر کے ہی صحیح لیکن جو یہ مطارب کرایا گیا ہے ڈسٹک گوڈ گورننس انڈیکس اس سے پتا لگ رہا ہے کہ کیا کچھ اور اسے پتا یہ بھی لگ رہا ہے کہ مستقبل میں کیا کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے تو فلال جمہو آہ آن ڈا ٹاپ آف ڈا لسٹ آہ اس کے ساتھ ساتھ جمہو کا ڈوڑا آہ وہ ٹاپ آف ڈا لسٹ اور پھر تیسرے نمبر پر ساما جہاں پر گھوڈ گورننس کے نام پر ان تین ڈسٹک گو ایک دو اور تیسرے پائیدان پر رکھا گیا ہے کشمیر پروینس میں زلہ پلواما اور سرین اگر جو ہے فیپ پوائنٹ پر ہے جہاں پر پرفارمنس کے حساب ٹیبل کو آپ چیک کرتے ہیں تو یہ تو تیسر جناب بات آپ کے سامنے ہم نے رکھی تھی گوڈ گورننس انڈیکس کے حوالے سے جو ریلیز ڈاٹا کیا گیا سال دوہزار انیس سے دوہزار اکیس کے درمیان ورچولی اس کو ریلیز کیا گیا تھا اس میں کہاں کہاں پر بہتری جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے اب آتے ہیں آگے اور بات کرتے ہیں جی اس بڑی خبر کی جس کو آپ نے ہم نے پچھلے سال بھی کافی زیادہ سرکھیوں میں دیکھا اور شاید آج سے لگاتا ہے یہ سرکھیوں میں دوبارہ آئے گی معاملہ روشنی ایکٹ کو لے کر جس کو لے کر حکومت پر سابقہ حکومت پر ترہ ترہ کے الزامات لگے اور پھر حکومت نے عدالت میں اس پورے کاروائی کو نالین وائیڈ قرار دیا گیا اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ سے لے کر جمہو کشمیر ہائی کوٹ کے اندر ارزیاں لگی اور کہا گیا کہ جناب اس پورے معاملے پر نظرستانیوں کیونکہ کافی چیزیں ہیں جو شاید عدالت کی سامنے نہیں رکھی گئی ہے اور اب حکومت بھی یہ چاہتی ہے کہ جو معاملہ آیا ہے اس میں نظرستانیوں کل جب یہ معاملہ چیپ جسٹ آف جمہو کشمیر ہائی کوٹ کے سامنے آیا پنکج مطل صاحب کے سامنے اور جسٹس رجنیش اسنوال کے سامنے تو اس میں بعض افتہ یہ کہا گیا کہ بہت ساری ریویو پیٹیشنز ہیں سپی ایلز ہیں سپریم کورٹ کے اندر لیکن اس میں جب جمہو کشمیر انتظام یہ چاہتی ہے دو طرح کی وہ چاہتے تھے کہ ایک جو ایف آی آرز لگے ہیں پریویس ایف آی آرز ہیں وہ سارے ایسی بی کو دیے جائیں انٹی کرپشن بیرو کو دیے جائیں تاکہ وہ اس پورے معاملے میں تحقیق کرے نمبر وان نمبر دو جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں جنہوں نے چار مرلہ تین مرلہ پانچ مرلہ زمین لیا ان کے پاس رہنے کا اور کوئی معقول مناسب بندبس نہیں ہے یا کسی کے پاس گزارے کے طور پر کوئی زمین کاشت کے لیے چھوٹی سی زمین ہے اس پر بھی نظر سانی ہو سکتی ہے تاکہ ان کا لائیو لیوڈ جو ہے وہ ناچھی نہ جائے یہ کل اس پورے معاملے میں بحث کے دوران جو ہے وہ چلا ہے اس بیچ خبر یہ بھی ہے کہ اب آگست کے مہینے میں بہتدار طور پر اس پورے معاملے پر ہیئرنگ سے کنٹینیوز ہیئرنگ ہوگی اور جج موصوب اور وکلا کے بیچ میں کل جو ہے تقریباً تین سے چار گھنٹے کے بیچ وقفے وقفے سے اس پر گپتگو بھی ہوئی ہے اور وکیلوں کی طرف سے اپنا اپنا پوائنٹ رکھا گیا ہے اور اس بیسک ججورنٹ پر ہی سوال اٹھائے گئے ہیں جو اپیکس کورٹ کی طرف سے دیا گیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھے نائرلینڈ وائڈ اس پورے قانون کو کیا جائے اور جتنی زمینیں جن کے پاس ہے سٹیٹ لینڈ جو روشنی کے تاتھ چلی گئی ہیں انہیں واپس سٹیٹ جو ہے وہ ریٹریف کرے کہیں جگہ اوپر کاروائیاں بھی ہوئی ہیں لیکن فلال معاملہ عدالت کے سامنے اور ماناظرہ کے آگست کے مہینے سے بازہ پر طور پر اس پر سنوائی ہیں تیجی کے ساتھ آگے بڑھ سکتی ہے ایک طرف سے یہ اور دوسری طرف سے خبر یہ بھی ہے کہ شاید عدالت اس بات کی بھی ڈیریکشن دے دے کہ جتنے بھی پرانے ایف آئی آر اس پورے معاملوں پر لگے ہوئے ہیں وہ سارے ایف آئی آر اب ایسی بی کے پاس چلے جائیں گے تاکہ ایسی بی اس میں مزید کاروائی کر کے ان گلٹی افسروں اور لوگوں کے خلاف کاروائی ہو جنہوں نے حکومت کو چونہ لگایا اس روشنی ایکٹ کے نام پر جی آسی چلی آگے بڑھتے ہیں بات اب ذرا روشنی ایکٹ کے حوالے سے ہو رہی تھی تو آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جمہو کشمیر کے اندر موجودہ وقت میں سرکار کی طرف سے کچھ فیصلے بھی لیے جا رہے ہیں اس پر بھی آپ کو تھوڑ دیر میں بات بتائیں گے لیکن جہاں تک بات ہے روشنی ایکٹ تو اس پر جو ڈیٹیلز تھی اور عدالت کے اندر پیش رفت کیا ہوئی ہے اس پر آپ کو بات بتائی دی ہے لیکن ساتھ ساتھ اب بات ذرا ایک اور اہم فیصلے کی گزشتہ دنوں ہم دیکھ رہے تھے کہ سرکار کی طرف سے جب پچھلے مہینے جون کے مہینے میں اگنی ویر سکیم کی شروعات کی گئی تو اس کے بعد جمہو کشمیر تک ہم نے بوال دیکھا سڑکوں پر نوجوان نکلے بڑی تعداد میں کہ چار سالوں تک کیسے نوکری کر کے اس کے بعد وہ بیروزگار ہو جائیں گے یہ پلان سرکار کا سمجھ سے بالتر ہے اب جا کر سرکاری طور پر کچھ بڑے اعلانات کیے جا رہے ہیں اور ان بڑے اعلانات میں جہاں مدھے پردیش اور یوپی پہلے تھی اب جمہو کشمیر بھی شامل ہو گیا ہے کیونکہ لیپنیٹ گورنر منوض سنہ کی طرف سے بڑا اعلان کیا گیا ہے اور اگنی ویروں کے لیے یہ بڑی راحت ہے منوض سنہ انتظامیہ کے طرف سے کہ جمہو کشمیر کے لیپنیٹ گورنر کے اس اعلان کے مطابق جی کے پی میں ریزرویشن دینے کا دس پیسد تک ریزرویشن دینے کا اعلان کیا ہے لیپنیٹ گورنر منوض سنہ نے نوجوانوں کو کوچنگ کی سہولیات کا بھی وعدہ کر دیا ہے لگ منوض سنہ کی طرف سے یعنی دو بڑی راحت آپ آئیے اگنی پت سکیم کا حصہ بن گیا اس کے بعد آپ اگنی ویر کہلائیں گے اس کے بعد آپ جب دوبارہ جمہو کشمیر پولیس میں یا باقی جگہوں پر آپ جائیں گے تو خصوصاں پولیس پر چکے زیادہ نوجوانوں کی یا ترجہات بھی رہیں گی جب چار سالوں کے بعد بہت سارے پچیس پیسد کے علاوہ جو نوجوان بچیں گے جن کے پاس روزگار کا اس وقت کوئی موقع نہیں ہوگا تو ان نوجوانوں کو پیٹ تھپ تھپ آنے کے لیے ان کو غلط فہمیوں سے دور نکالنے کے لیے لگی منوض سنہ کی طرف سے جو ریڈیو پروگرام ہوتا ہے ان کا اس میں انہوں نے ایک بار پھر سے بڑا اعلان کر دیا ان سب ہی نوجوانوں کو کہا کہ دس پیزت ریزرویشن تو ملے گا ہی لیکن ساتھ ساتھ سرکاری طور پر آپ کو وہ سہولیات بھی ملے گی جہاں پر آپ ان انتہانات کے لیے چاہے وہ تہریری ہو فیزیکل انتہانات تو ان سب کے لیے آپ کو بہتسانی کوچنگ بھی حاصل کرنے میں کرنے کے لیے سرکار کی طرف سے مدد کی جائے گی مزید کیا کچھ کہا گیا ہے اس پروگرام میں لیٹنیٹ گوورنر کی طرف سے سینئر نیوز ایڈیٹر سید جمول امارس ساتھ ہے سید جمول کیا آناؤنسمنٹس ہیں کتنی بڑی راہت ہے اور کوئی ڈیٹا سامنے آیا ہے جس سے یہ پتا چلے کیونکہ ریجسٹریشن کا پروسیس یو ٹی کے مختلف فضلہ میں شروع ہو گیا ہے تو کتنی دلچسپی ابھی تک نوجوانوں نے ظاہر کی ہے اس میں بہت بہت شکریہ آسف رشید جمہ کشمیر میں لیٹنیٹ گوورنر منو سینہ کا یہ ریڈیو پروگرام جو بروڈکاست کیا گیا اس میں نوجوان امورات پہ ہی ان کا پونسنٹریشن تھا اور لیٹنیٹ گوورنر منو سینہ نے امید کا اظہار کیا کہ آنے والے وقت میں دیر ساری خوشیاں اور پرعظم ارادوں کے ساتھ تعمیر و ترقی اور دیگر معاملات میں نوجوانوں کا رول جو ہے اس کو کہیں نہ کہیں اب حوصلہ دینے کی بڑی ضرورت ہے ساتھ ساتھ منو سینہ نے کئی ایسے شہریوں کا جن کا رول جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے یا ذرائع بلا کے نمائنوں کے ذریعے کہیں نہ کہیں لیٹنیٹ گوورنر تک پہنچا تھا جس میں مزفر کاشانی کے ایک فرزند ہے اس کے علاوہ کشمیر کے بھارم اللہ سے کچھ نوجوان ہیں جن کی بڑی حوصلہ افضائی اس پروگرام کے ذریعے کی گئی لیکن اگنی بیر یا اگنی بیروں کی حوصلہ افضائی کے لیے ہریانہ سرکار نے پہلے اقدامات اٹھائے انہیں نہ صرف جب انہیں سروس یا انہیں وہاں سے فارق کر دیا جائے گا انہیں مقامی پولیس بلکہ مختلف ڈپارٹمنٹوں کے ساتھ منصر کیا جائے گا ریزرویشن پورٹک کے ساتھ اب جمہ کشمیر سے بھی لیٹنیٹ گوورنر منو سینہ نے چونکہ آپ کو یاد ہوگا ایک پونش راجوری مینڈر اور متدد علاقوں میں جب احجاج ہوئی تھے اگنی بیر پالسی کو لے کر ریکروٹمنٹ پر شبہات کا اظہار کیا گیا جس کے بعد ال جی منو سینہ کا یہ اعلام کہ اب جو ہی یہ اگنی بیر جو ہوں گے یہ پہلے تو انہیں اگنی بیر کا ڈسٹرکشن یا خطاب یا اشتخار حاصل ہوگا اس کے بعد ریکروٹمنٹ میں دوبارہ جمہ کشمیر پولیس میں فیلال ایک ڈپارٹمنٹ کا ذکر کیا گیا اور اگر ذرائع کا یقین کیا جائے تو اس کے لئے اور بھی ڈپارٹمنٹ جنہیں اگنی بیروں کو ضم کیا جا سکتا ہے حوصلہ ابزائی اور عزت ابزائی کے طور پر اب جمہ کشمیر پولیس میں آ کر چونکہ جمہ کشمیر پولیس بڑی فیملی ہے جمہ کشمیر پولیس کے چیلنجز نہ صرف سماجی طور پر ہے بلکہ بندوق کے مد مقابل بھی ہیں اور سوشل اور کمیرٹی پولیسنگ میں بھی ہے لہٰذا مجھے لگتا ہے کہ جمہ کشمیر پولیس میں نوجوانوں کو ضم کرنے سے ایک راحت بڑا ماحول پیدا ہو سکتا ہے جس میں دوہرہ تجربہ ہوگا ایک آرمی کا وہ تجربہ جو آپ تین چار سال مکمل کری گئے اس کے بعد جمہ کشمیر پولیس میں دس پیسیدی ریزرویشن کوٹہ کے ساتھ آپ کا بردی عمل ہوگا اور اسے آپ کو نہ صرف بورڈر پولیسنگ بلکہ آپ کو سوشل اور کمیرٹی پولیسنگ کا بھی تجربہ حاصل ہونے کا جو ایک ساہہ ساتھ ساتھ چلے گا اسے نہ صرف ان کے افرادی مسائل بلکہ اجتماعی مسائل سماج کے بھی کسی حد تک حل ہو سکتے ہیں بہت شکریہ جی سعیت جملہ مارسہ جائن کرنے کے لیے لیپنین گورنر صاحب کا جو پروگرام آتا ہے عوام کی آواز اس میں کل انہوں نے دو تین باتوں کا خلاصہ کیا ایک تو اگنیویر کی حوالے سے انہوں نے بات کی اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ انڈی آر ایف ایس ڈی آر ایف ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن اور لوکل لوگ انہیں جس طریقے سے امرنا دیاترہ کے ڈیزاسٹر کے دوران کام کیا وہ قابل تعریف ہے اور پھر ایک ایک کر کے نارٹ سے ساؤتھ اور ساؤتھ سے سینٹر سے لے کر جمہوں کے مختلف ازلاق کے اندر ان نوجوانوں کا ذکر کیا جنہوں نے ماحولیات ترقی انٹرپرینرشپ اور دیگر معاملات میں لوہا منوانے کی کوشش کی اور سٹیٹ کی طرف سے لیپٹن گورنر نے اس پروگرام میں ان کا ذکر کرتے ہوئے نوجوانوں کو ان کی اور راغب اور نوجوانوں کو اس بات کی اور راغب کرانے کی کوشش کی کہ وہ بھی اپنے پیرو پر کھڑے ہو کر کام کر سکتے ہیں بڑھتے ہیں جی آگے بات اس بڑی اور اہم خبر کی بھی کرتے ہیں جو ہم پر کل پورے دن نظر رہی تھی بارت اور چین کے افواج کے بیچ کل مذاکرات کا دن تھا اور مذاکرات تقریباً ساڑھے بارہ گھنٹے تک چلی ہے دفاعی اور عسقری ذرائعوں کے مطابق بارت اور چین کے بیچ کل ساڑھے بارہ گھنٹے تک مذاکرات چلی ہیں اور اس مذاکرات کے دوران ذرائع کے مطابق بارت سرکار کی طرف سے موقع کو صاف کر دیا گیا کہ سٹیٹس کو انٹیک یعنی اپریل دوہزار بیس سے پہلے کی پوزشن کو جب تک ریسٹور نہیں کیا جاتا تب تک مشرقی لداق کے اندر قیام امن کا ہونا ناممکن ہے بارت کی طرف سے لیفٹرن جنرل سین گپتا جو کمانڈر لے بیس کراپس کے بھی ہے وہ بارہ رکنی افراد کے ساتھ شامل تھے وہی پر ان کے ہم منصب جو چین پیالے کی فوجی وہاں پر تھے چوشول مولڈو کے اس میٹنگ پوائنٹ پر آئے جہاں پر مزاکرات شروع کی گئی اور تقریباً ساڑھے بارہ گھنٹے تک مزاکرات جو ہے وہ رہی ہیں تاہم آفیشل ہی ابھی تک اگر چیز پورے معاملے پر کوئی بھی بریف نہیں کیا گیا ہے تاہم یہ ضرور امیر لگائی جاری ہے کہ کئی اہم اور حساس معاملے جنہیں فائیو جی سے لے کر ان چھوٹے پلو اور سرحد پار کے جو معاملات ہیں ان پر گفتگو جو ہے وہ کی گئی ہے لیکن آفیشل بریفنگ کا ہمیں انتظار رہے گا کہ سرکاری طور پر کیا کچھ کہا جائے گا یاد رکھئے گا کہ اس سے پہلے وزیر خارجہ راکھ جائی شنکر اور وانگی جو وزیر خارجہ چین کے ہیں ان کے بیج بھی ملاقات بھی تھی اور کل ہی ہم نے دیکھا جہاں ایک طرف سے بارڈر پر بات جیت ہو رہی تھی وہیں پر چینی صدر نے پی لے کے ان کمانڈرز کے ساتھ بھی میٹنگ کی جو بلکل لائن آف کنٹرول لدا کے اس خطے کے اندر ہے اور اس طریقے سے مانا جارہا کہ شاید کوئی برفت گلتی بھی نظر آ رہی ہے انڈین ایئر فولز کی طرف سے حساب کر دیا گیا ہے کہ جس طریقے کی سرگرمیاں چینی سائیڈ پر ہو رہی ہیں اور جس طریقے سے وہ کبھی فائٹر جیٹس اور کبھی دیگر چیزوں کو ہوا میں اڑال کر حالات کو گھرم کرنے کی کوشش کرتے ہیں انڈین ایئر فولز ماکول اور مناسب جواب وہاں پر دیتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو حالات آج سے پہلے سن دوہزار بیس کے اندر ہوئے تھے وہ اب مستقبل میں نہیں ہوں گے کیونکہ کئی اہم اور حساس مقامات پر انڈین فورسز مورچزن ہے اور اس بات کی بنک پہلے ہی چین کے پاس ہے یہی وجہ ہے کہ فڑھڑاتے ہوئے اب حالات کو بہتر کرنے کی کوشش میں چین ہے یہ انڈین ایئر فورس کی چیف کی طرف سے بیان بھی آیا تھا فلال ساڑھے بارہ گھنٹے تک بات جیت ہوئی ہے ساڑھے بارہ گھنٹے کے دوران کیا کچھ اندر کی خبر ہے ابھی تک دفاعی اور اسکلی ذراعہوں کی طرف سے کوئی بات نہیں کہی گئی ہے لیکن جو ہمارے ذراعہ دلی کے اندر ہے بات صرف اس پر تھی کہ سن دوہزار بیس اس دن کو جس دن یہ واقعہ پیش آئے تھا اپریل کے اندر اس سے پہلے کی پلسل کو ریسٹور کیا جائے اس کے بعد سردی تناہوں پر لگاتار گفتگو ہو سکتی ہے تو فلال ساڑھے بارہ گھنٹے کی بات جیت مکمل ہوئی ہے آج کا دن جی اس لیے بڑا امپورٹنڈ ہے اب ذراعہ ایک اور خبر بھی ہے آپ کو فٹاور سے بتاتے چلے کیونکہ وقت یہاں سے خطاب ہو رہا ہے پروگرام کا تو جلدی جلدی سے آپ کو کچھ اور خبریں بتاتے چلے آج کا دن ڈلی کی سیاست کے اندر انتہائی اہم ہے کیونکہ ملک کے نئے صدر کا انتخاب ہونا ہے دروپتی مرمو ایک طرف سے ہے جسے انڈیا کی پوری سپورٹ ہے اور حضب اختلاف کی بھی کچھ جماعتوں کا سپورٹ نے مل چکا ہے اور دوسری طرف سے قومی اتحاد جو ہے جس کی سربراہی شرط پوار کر رہے تھے اور ممتاب انرجی کر رہی تھی وہاں پر بھی ایک امیدوار ہے یشون سنہ فارمر منسٹر بھی رہے ہیں بی جے پی کے بھی فارمر لیڈر رہ چکے ہیں ان دونوں کے بیچ آج کا مقابلہ انتہائی اہم ہونے جا رہا ہے لیکن جمہو کشمیر کے زاویے سے جب آپ دیکھیں گے جہاں آج صدارتی انتخاب ہو رہا ہے وہیں پر جمہو کشمیر کے اندر ایک بھی پولنگ بوت نہیں بنایا گیا ہے اب یہ ایک بھی پولنگ بوت کیوں نہیں بنایا گیا اس کے پیچھے بھی ایک ڈیٹیلز ہے تو ڈیٹیلز یہ ہیں جی کہ پانچوں کے پانچوں ممبر پارلیمنٹ جو ہے وہ جمہو جا کر اپنے دلی آ کر اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے اور اس سے پہلے دوہزار سترہ میں جب صدارتی انتخاب ہوا تھا پریزیڈنشل الیکشن ہوا تھا تو پولنگ سٹیشن سٹ کیا گیا تھا سرینگر کے اندر لیکن اس بار دلی آ کر ووٹ کرنا ہوگا جمہو کشمیر کے پارلیمنٹیرینز کو پانچ ممبر پارلیمنٹ جمہو کشمیر کے ہیں جن کی ووٹ کی تعداد تین ہزار پانچ سو کے قریب ہے اور ایک ممبر پارلیمنٹ کے ووٹ کا تائین جو ہے جمہو کشمیر کے اندر وہ سات سو کیا گیا ہے تین ممبر پارلیمنٹ گفتر فاروق عبداللہ محمد اکبر لون حسنین مسعودی نیشنل کانفرنس کو بلانگ کرتے ہیں اس لئے انہوں نے حضب اختلاف کے لیڈر یشون سنا کو ووٹ ڈالنا ہوگا اور بی جے پی کے ممبر پارلیمنٹ جن میں مرکزی وزیر برائے وزیر عظم دفتر جتندر سنگ صاحب ہیں جگل کشور شرمان جی ہیں یہ سرکار کا حصہ ہے اس لئے انڈی اے کے دروپتی مورمو صاحبہ جو ہیں وہ ان کے لئے ووٹ کریں گے اور کل ملا کر ملک بر کے اندر چارہزار آٹھ سو الیکٹڈ ایمپیز اور ایمیل ایز جو ہیں وہ آج ووٹ کریں گے اور پندرے میں صدر کے انتخاب کے حوالے سے مکمل جو ہے وہ آج کیا جائے گا باوسوک ذراعہ اور جو سیاسی پنڈت ہے ان کا ماننا ہے کہ ووٹ شماری سے قبل ہی سب چیزیں کلیر ہو رہی ہیں اور دروپتی مورمو کے پاس ستر فیصدی سے زیادہ ووٹ چلے گئے ہیں جس کے بعد ان کی جیت یقیناً تائی ہے تو یہ جناب آج کا دن ہے بڑا ایمپورٹنٹ ہے اور اس سے پہلے کب کب جمہو کشمیر میں اس طریقے کے واردات ہوئی کہ ہمارے پاس ووٹ رائٹ جو ہے وہ دلی تلا گیا دلی آ کر وہ ڈالنا پڑایا ہوا ہی نہیں تو سن انیس سو نبے کے بعد انیس سو بیانے میں میں آپ یاد رکھیے گا لیجسٹیٹوی اسمبلی ہمارے پاس ارثوائل سٹیٹ جمہو کشمیر کے اندر نہیں تھی بیزولو ہو گئی تھی اور اس کے بعد صدارتی انتخاب ہونا تھا شنکر دیال شرما آن ڈا ٹاپ آف ڈا لیس تھے تو ان کے لیے چناہ ہونا تھا تو اس وقت بھی جمہو کشمیر کے اندر جو اسمبلی تھی نہیں تو ممبر پارلمنٹ جو ایک بنے ہوئے تھے انہوں نے دلی آ کر یہ ووٹ کیا تھا تو اس کے بعد اس طریقے کی سیچویشن آج بھی بنی ہوئی ہے برحال کیا کچھ اب ہوگا اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا لیکن آلموسٹ کلیر انس جو ہے وہ صاف ہے کہ دروپدی مرمو جیت سکتی ہے اب آن دا فلور کیا ہو سکتا ہے کروس ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے وہ لکھ پر ڈپینڈ کریں گا جیشون سنا کے جی آسپ کل ملا کر اس بار جو امیدوار ہیں ایک اچھی خاصی تعداد بتائی جاتی ہے اور میں آپ دیکھیں گے تو جو ابھی تک الگ الگ آداد و شمار ہیں یا بتایا جاتا ہے کہ 4800 جو ارکان پارلمنٹ ہیں اور اسمبلی ارکان ہیں وہ آج ووٹ ڈالیں گے لیکن پلڑا بھاری ہے دروپدی مرمو کا جو ماہرین مانتے ہیں یا پھر بہت قریب سے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں گے کئی خیموں میں حلچل بھی ہیں بی جے پی کے جتنے بھی ارکان اسمبلی ہیں مہاراشر کے اندر ان کو رات سے ہی ایک ہوتل کے بند کمرے میں رکھا گیا ہے تاکہ کروس ووٹنگ سے بھی بچا جائے حلچل دیکھے جا رہی ہے مختلق ریاستوں کے اندر ارکان اسمبلی پر اور پارلیمنٹیرینز پر قریبی نظر ہے جبکہ جمہ کشمیر کے ووٹنگ کے آپ بات کریں گے تو کل تین جو ارکان پارلیمنٹ ہیں وادیہ کشمیر سے ایکیس سو سات سو کے حساب سے جو پر پوائنٹ ہے ایک پارلیمنٹ کے ووٹ کا سات سو جو ویلیو پوائنٹس ہے تو وہ ایکیس سو پوائنٹس بنتے ہیں وہ دروپدی مرمو کے خلاف ضرور جائیں گے لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں گے تو بی جی پی کے دو روح آرکان اور مرکزی وزیر ڈاکٹر جیتیندر سنگھ اور ان کے ساتھ ہی جو گل کشور ان کا دروپدی مرمو کو ووٹ جانا ہے لیکن جہاں پر انتخابات کی بات ہے تو کچھ نئے نام بھی سامنے آ رہے ہیں اور ایک طرف جہاں آج ہی کئی اور اہم دن ہے جو کہ جبدیپ دھنکر جو کہ اس وقت مغربی بنگال کے گورنر ہیں اور نائب صدر جمہوریہ کے لیے ان کو انڈیا کی طرف سے امیدوار بنایا گیا ہے آج وہ بھی کالزاتے نامزد کی داخل کرائیں گے تو دوسری طرف اپوزیشن کی جانب سے مارگریٹ الواجو کے نائب صدر کے عہدے کے لیے امیدوار منتخب کر دی گئی ہیں اس بے اخلاف کی ایک الہم میٹنگ ہوئی میٹنگ کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا ہے اور سب کی نظریں آج ایک طرف جہاں نومینیشن فائل ہوگی جدیپ دھنکر کی تو دوسری طرف انتظار ووٹنگ کا بھی 48 سوارکان آج پندرما صدر کون ہوگا نئے شکس یہ دو شکسیات جو ہیں یشونت سنا اور ان کے ساتھ یہ بڑا ایمپورٹن جب آپ وائس پریسنٹ کے انتخاب کو دیکھیں گے تو دو بڑے طولیس لیڈرز ہیں دھنکر صاحب فورمن ایم میلے بھی رہے ہیں بی جے پی کے ساتھ ان کا پرانہ سمدھ رہا اور ویس بینگول کے گورنر بھی رہے کافی کنٹروبرسیز میں رہے اور مارکٹ صاحبہ جو ہے یہ ساتھ کا وزیر بھی رہی ہے گورنر بھی کچھ ریاستوں کے اندر رہی ہے ایمپ بھی رہی ہے میلے بھی رہی ہے اور کافی سٹرونگ وائس اس کو مانا جارتا ہے کارناتکا کا اب دیکھنا ہوگا کہ کون آگے بڑے گا کیونکہ یہاں پر بھی جب آپ سیاسی پرنے تو اسے پوچھتے ہیں ایرتمیٹک جاننے والوں سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو یہاں پر بھی مقلل زیادہ ٹف نظر آتا ہوا نظر نہیں ہے کیونکہ اپر ہاؤس میں بھی جو سیچویشن بن رہی ہے وہاں پر حضر اختلاع حضر اختیدار کو ایک باری اکثریت ہے تو وہاں پر بھی آسانی کے ساتھ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں چلیئے جناب آپ آتے ہیں جی بڑھا امرنات کی بھی جس کو لے کر اب سیکیورٹی ایرنجمنٹس کا ریو بھی ہوا ہے اور ایرنجمنٹس بھی کیا گیا اور یہ حساب کر دیا گیا کہ دو سال کے طویل وقت کے بعد جب کرونا پینڈیمک چل رہا تھا اور کسی کو یاترہ کی اجازت نہیں تھی بڑھا امرنات کے لیے انتظامات کو مکمل کر دیا گیا ہے انتیج جولائی سے بازابتہ طور پر یاترہ شروع ہو گیا ایک طرف تصویریں آپ کو امرنات یاترہ کی بتا رہے ہیں کیونکہ یہ چل رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ پونچ میں بھی امرنات یاترہ چونکہ بڑھا امرنات کی یاترہ جو بہت سالے لوگ یا ایک لاکھ سے زیادہ لوگ جاتے ہیں کووڈ کے وجہ سے دو برسوں سے نہیں ہو پائی 28 تاریخ کو اب یہ شروعات ہونے جا رہی ہے اور 28 اور 29 تاریخ کو بلکہ اوفیشلی اور 28 کو جو جتھا جمہوں سے نکلے گا وہ رجوری پہنچے گا استقبال اس کا ہوگا اور 29 اولائی کو پونچ راجپورہ منڈی کے اندر جو یہ اہم مذہبی مقام ہے جہاں پر پوجہ پارٹ کی جاتی ہے وی ایس ایف کیم کے ساتھ سخت سیکیورٹی کے بیچ وادی کشمیر یا جمہوں سے جن لوگوں نے جانا ہے یا ملک کے مختلف حصوں سے تو بسز کا بھی آگاز ہو جائے گا ان سب کے بیچ میں آپ کو یہ بھی بتائیں ابھی تک ایک لاکھ پچھتر ہزار سے زیادہ یاتری جو کہ امرنات گفہ کے پویتر گفہ کے درشن کر چکے ہیں لیکن اب صرف کچھ دنوں کا وقت بچا ہے پونچ راجوری اور جمہوں کے اندر بھی سخت حفاظتی بندوبست کر دیے گئے ہیں یہی وجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سرحدی علاقوں میں سرچ آپریشن میں تیزی لائی گئی ہے اور یہ اس وقت ہو رہا ہے جب تیاریاں کر لی گئی ہیں دشنامی اکھاڑا پونچ کے اندر منڈی بھی جہاں پر سوامی صاحب کچھ دنوں میں جانے والے ہیں جو کہ خود مشار لے کر بھی پہنچیں گے سویل سوسائٹی کے ساتھ منڈی میں بھی ملاقاتوں کا سلسلہ کافی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے اور بڑا امرنات یاترہ جو ہر برس ہوا کرتی ہے چھیک امرنات یاترہ کے بعد اور دس دنوں تک یہ یاترہ چلتی ہے امرنات یاترہ کے ختم ہونے کے بعد لیکن آخری دن جب اس یاترہ کے ہوتے ہیں تو وہاں پر یاترہ شروع ہوتی ہے اور جو بھائی بہن کا تہوار کہلاتا ہے رکشہ بندر اس دن اس پروگرام کو اختام کر دیا جاتا ہے برحال تیاریاں چل رہی ہیں پونچ سے منڈی تک میٹنگز اور راجولی سے بھی جن شخصیات میں جانا ہے جمہو سے جانا ہے ہزاروں لوگ آپ دیکھیں گے کہ ایک طویل مدت کے بعد یوں تو اپریل میں میں ہی وہاں لوگوں کا پہنچنا شروع ہو گیا ہے لیکن دوسری طرف یاتریا بڑا منات کے لیے بھی پونچ پہنچنا منڈی راجپورا کے اندر شروع ہو چکے ہیں سلیہ جناب تیسرا پڑاو شروع ہو رہا ہے یعنی وقت ہو گیا جی چھوٹے سے بریک کا بریکیاں اس پار آئیں گے چند خبریں اور پھٹا پھر سے پھر آپ کی فون کالز کو بھی شاملے پروگرام کریں گے چھوٹا سا بریک چھوٹا سا بریکیاں